پنجاب میں نواز لی کو ایک اور دھج کا پندرہ ازلا کے چیئرمین نون لی کا ساتھ چھوڑ گئے بلدیاتی نمائندوں کی وزیراعظم سے ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان سینئر وزیر عبدالعیم خان بھی ملاقات میں موجود پنجاب کا آدھا بجٹ لاہور پر اور میٹرو پر لگا دیا لاہور تو بہتر ہوا مگر نئے مسائل پیدا ہو گئے دوسرے شہروں سے لوگوں نے لاہور کا رخ کر لیا درخت کاٹنے سے شہر کا گرین کور ختم ہو گیا بچوں کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے وزیراعظم امران خان کا سو روزہ تقریب سے خطاب پناہ گاہو کی تعمیر سے متعلق اہم تیسلہ وزیراعظم امران خان کی منصوبہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی جانب سے عثمان بزدار کی خوب تاریخ بول سادہ سے آدمی نے قبضہ مافیا سے بڑی ٹک کر لی وزیراعظم کے خلاف سو روز میں ایک بھی شکایات نہیں آئی ان پر کرپسن کا الزام لگا مانی لانڈرنگ اور نہ باہر کوئی فلیٹ کھریدا وزیراعظم عثمان بزدار نے اپنے اقدامات ایک ایک کر کے گھوائے ایک سو اکتر رب روپے سے زائر مالیت کی سرکاری ارازی باگوزار کرالی شیلٹرز ہوم کا دائرہ چھتیس ازلا تک پھیلانی کا اعلان پانچ لا تک بلا سود کرزوں کا اجرا اور چار ٹیکنیکل یونیورسٹیز کی تعمیر کا کام جاری ڈاکٹرز، نرسیز، میڈیکل سٹاف کی نو ہزار پوسٹوں پر بھردیاں مکمل کر چکے وزیراعظم بولے پہلے سو روز میں سوا کروڑ پودے لگائے چیف منسٹر شکایات سیل میں پچاس ہزار شکایات کا ازالہ کیا پنکاروں کے لیے ہیلٹھ انشورنس صوبے میں چودہ ہزار نئی سڑکوں کی تعمیر کا آغاز کر دیا اپوزیشن نے خاجر سادھ رفیٹ کے پروڈکشن آرڈر پر شور مچایا آرڈر جاری ہو گیا شہباز شریف کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی بنا دیا ہر بات مانیں گے مگر احرساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیراعظم امران خان کا دو ٹوک اعلان نیب کا ایک بھی کیس ہم نے نہیں بنایا اسمبلی میں ڈراما ہو رہا ہے جاری ایکاؤنٹس کا کیس دوہزار پندرہ میں بنا کسی نے تحقیقات نہیں کرائی وزیراعظم امران خان کا تقریب سے خطاب کہا ایک سال میں تمام سیول مقدمات کا فیصلہ کروانا ہے وزیراعظم امران خان کی اپٹما ہاؤس میں آمد اپٹما رہنما گوھر اجاز آمیر فیاض اکبر شیخ اور علی حسان کے ساتھ اجلاس سابق کیئرمن پی سی بی زکا شرف اور سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ بھی موجود اپٹما رہنماوں کی وزیراعظم سے گیس کی قیمت نصف کرنے اور چار سو پچاس ارب کا امپورٹ ٹیکس ری فنڈ کرنے کی اپیل وزیراعظم کی تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کی غین دہانی بولے دوسرے ممالک سے غیر مشروط امداد ملی ایسا کوئی معایدہ نہیں ہوا کہ پیسے کے عبز فوج استعمال کرنے بھی نواز شریفی گرفتاری پر احتجاج کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا باکر اپسن کا صبح بھی نہیں نواز شریفی خلاف تحسل آنے پر حکمت عملی بنائیں گے حمزہ شہباز کی مورل ٹاؤن میں جلاس کے بعد گھتگو حمزہ شہباز علی اجاز مرہوم کے گھر بھی گئے اہل خانہ سے تازیت کی کہا علی اجاز ایک بڑے اداکار ہونے کے ساتھ بڑے انسان بھی تھے میں تو ساڑھے تین مہینے سے اس کو دیکھ رہا ہوں آتا ہے اور اس طرح کر کے جناب سیٹ پہ بیڑی جاتا ہے اس طرح کر کے اشارہ کرتا ہے جناب اپنے ایم پی ایس کو حملہ کرو سپیکر کے اوپر سیکٹری کے اوپر اور باہر آکے جس دن اس نے تقریر کی بڑی دلچسپ بات ہے گوھر سے سنیے گا شام کو چھ بجے اس نے تقریر کی کہ جناب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم بکنے والے نہیں ہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم گھبرانے والے نہیں ہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں اسی دن رات کے دو بجے پتلی گلی سے باہر بھاگنے لگا تھا کیازل حسن چوہان نے حمزہ شہباز کو چھوٹو سپارکل قرار دے دیا حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں گھبرانے والے نہیں اسی رات پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کی لوہے کے چینے والے چکڑ چھولے ہو گئے دونوں جماعتیں جو مرضی کر لیں احتساب سب کا ہوگا میاں جعوید کو ہتھکڑی کس نے لگائی گتھی سلچنے لگی میاں جعوید کو کیمپ جل سے منتقلی کے دوران ہتھکڑی نہیں لگی تھی لہور نیوز نے سی سیٹیوی فوٹیج حاصل کر لی اہلکاروں کو ابتدائی طبیعی امداد دیتے دیکھا جا سکتا ہے میاں جعوید کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پوسٹ موٹم ریپورٹ آ گئی ہتھکڑیاں لگانے کا ملبہ حکام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے جیل معاملات میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں نیب حکام نے واضح کر دیا جیل حکام نے ملبہ پولیس ملازمین پر ڈال دیا مسیحی برادری کے لیے بڑی خوش خبری کرسمنس بازاروں میں سو کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں بکے گا پنجاب حکومت نے سو کلو آٹے کے تھیلے پر ایک سو اکیس روپے کی سبسیڈی دے لی ونڈیس کے قانون کی خلاف فرضی ایسی رائیونڈ کی رائیونڈ اور ڈیفنس روڈ پر کا روائیاں بالروم کے منجر کو حراست میں لے لیا گیا ایون فارم ہاؤس کے خلاف مقدمے کا استغاثہ دے دیا گیا پی سی ایس آئی آر سوسائٹی سے زفر اقبال نامی شخص بھیگی رفتار کھانا ضبط کر کے ایدی سینٹر بھیجوا دیا گیا وائس چیرمن اجمن تاجران لاہور حاجی شفاق احمد کے والدین کی ساتھویں برسی پر محفل ملاد کا احتمام کیا گیا بارگاہ رسالت میں حدیعہ عقیدت پیش کیا گیا بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا تیرما کنوکیشن چار سو بیالیس طلبہ میں اثنات پیش سابق مشیر خارجہ سرطا جزیز کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے بقیر ترقی ممکن نہیں بائی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی سے لاکھوں نوکریہ پیدا کی جا سکتی ہیں پلاہ کے زیرے تمام دو روزہ بابا بلے شاہ فیسٹیول میں پنجابی ثقافت کے رنگ پنجابی کھانوں کتابوں اور دستکاری کے سٹرال سچ گئے بچوں نے بلے شاہ کا کلام پیش کر کے خوب دات سمیٹی دسمبر میں سردی کا زور سرد ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ حرارت پانچ اور زیادہ سے زیادہ بیس ڈگری سینڈی گریڈ رہنے کا امکان نوری نت اور مولا جٹ ایک بار پھر ایکشن میں فواد خان کے فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا پہلا ٹریلر جاری فلم عید الفطر پر سینما گھروں کی زینف بنے گی گائے کی دنیا گیت میرے سرے لے انگ میرے نڈالے رنگ میرے سرو کی ملکہ میڈن نور جہاں کی اٹھارویں برسی آج منائی جا رہی ہے ملکہ ترنم نے دس ہزار سزائیت گیتوں اور غسلوں میں بھی آواز کا جادو جگایا موسیقی